السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تفسیر آیت نمبر 156 سے 168 تک 156 سے 168 تک ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کفار کی طرح نہ ہو جاؤ کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو کیوں؟ اس لئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا مشابہت کا کیا مانا؟ ان جیسا بنے گا ان جیسا بننے میں صرف ڈریس نہیں آتا یا کوئی خاص سٹائل یا آتے نہیں آتی وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ایمان کے منافع ہیں اور جو ایمان سے خالی لوگوں میں پائی جاتی ہے اور کفار سے مراد یہاں منافقین ہیں اور خاص اس آیت کے کانٹیکس میں مدینہ کے منافقین اور پھر عمومی طور پر ہر دور کے لئے چکے قرآن تو ہر دور کے ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا یعنی منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ کیسے وقالو اور انہوں نے کہا کنہوں نے منافقین نے کافروں نے کس سے کہا لِ اخوانِ اہم اپنے بھائیوں سے کہا اخوان جو ہے یہ اخن کی جمع ہے لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے یہ کونسی جمع ہے مکسر ہے کیسے اخن سے اخوان بنا تو اخ ٹوٹ گیا لفظ اخ کے آگے واؤ لگ گیا علف لگ گیا ٹھیک ہے لِ اخوانِ اہم اپنے بھائیوں سے کہا اچھا بھائی کون ہوتا ہے بھائی یا تو کوئی نصب میں ہوتا ہے نصب میں کیسے ایک ماں باپ کی اولاد میں سے جو آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں تو بھائی یا تو نصب میں ہوتے ہیں یعنی خون کے رشتے میں بھائی یا پھر دین میں ہوتے ہیں دینی بھائی چاہ رہا جیسے انسار و مہاجرین بھائی بھائی تھے یا پھر دوستی میں کسی کو بھائی بنا لیا جاتا ہے تو یہاں پر منافقین اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں تو کون سے بھائی مراد ہو سکتے ہیں جو یا تو ان کے رشتے دار تھے یا پھر ان کے کاروبار اکٹھے تھے یا کسی بھی طرح کا بھائی چاہ رہا تھا ان کا آپس میں دینی اخوت مراد نہیں ہے یہاں ہم نصب اور ہم مشرب لوگ یوں لکھ لیجئے ہم نصب ہم مشرب جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا یا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کب کہتے ہیں اذا جب درابو وہ مارتے ہیں فی الاردی زمین میں زمین میں مارتے ہیں کیا پاؤں یعنی چلتے پھرتے ہیں سفر کرتے ہیں یعنی جب زمین میں سفر کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر اتفاقا مر جاتے ہیں سفر کی حالت میں او یا کانو وہ ہوتے ہیں غزن غازی کی جمع غزن غین زیباؤ غزوہ اسی سے نکلا ہے غزو کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا اور عام طور پر غزوہ کس کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو او کانو غزن یا وہ ہوتے ہیں جنگ کی حالت میں یعنی جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں لو کانو اگر وہ ہوتے اندنا ہمارے پاس یعنی گھر میں ہی جنگ پہ نہ جاتے ہمارے پاس گھر میں رہتے ما ماتو نہ وہ مرتے وما قتلو اور نہ وہ قتل کیے جاتے لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ کس کو والے کا اس بات کو اس قول کو کس قول کو جو منافقین نے کہا کیا بنا دے حسرتا ورک پلٹنے کی کچھ ضرورت سے زیادہ آواز آ رہی ہے تو پلیز ورک پلٹنے کا عدب سیکھئے جب آپ کو ورک پلٹنا ہو صرف ایک ہی بار اس طرح پلٹنے کے آواز نہ آئے اور ایسا کرنا ممکن ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو عذیت ہوتی ہے محدثین اس حدیث کی روایت اس شخص سے قبول نہیں کرتے تھے جس کے لکھتے وقت کلم سے آواز آتی تھی وہ کہتے تھے اس کے سننے میں خلل ہوا کیونکہ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے لکڑی کے کلم سے لکھتے تھے تو وہ سیائی میں ڈبو کے تو چر چر کرتے تھے کلم تو کلم کی چیخ یا چر جو تھی یعنی جو شخص اپنا کلم صحیح نہیں بنا کے لاتا تھا اور وہ کیرلیس شخص ہوتا تھا اور اس کے کلم سے آواز آتی تھی تو اس شخص سے بھی حدیث نہیں قبول کرتے تھے اس قدر احتیاط تھی وہ کہتے تھے کہ اس نے صحیح سنا ہی نہیں کیونکہ بیچ میں استاد کی آواز کے ساتھ کلم کی آواز شامل ہو گئی رہازہ اس کا سننا مشتبہ ہو گیا جب سننا مشتبہ ہے تو لکھنا بھی مشتبہ ہے جب لکھنا مشتبہ ہے تو اس کو آگے روایت کرنا بھی مشتبہ تو کیا عالم ہو اس کلاس کا کہ جس میں ہر شخص صفحہ پلٹتے ہوئے بے دھیانوں کے صفحہ پلٹے تو آپ کیسے سنیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ایک تو ویسے بھی ہمارے مخارج درست نہیں ہیں اور بیچ میں قرآن کی الفاظ ہیں تو اگر کچھ سے کچھ سمجھ لیا تو مانا بدل جائے گا اسی لئے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ایک جیسے قرآن پاک سب لے کر آئیں کلاس میں تاکہ ایک ہی دفعہ پرک پلٹا جا اور سب خاموشی ہو جائے اس کے بعد تو پلیز آئندہ بہت دھیان کریں اور شور نہ ہو پرک پلٹنے کا لیا جعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ ذالکہ اس بات کو کس بات کو جو کون کہتے تھے منافقین کہتے تھے کس سے اپنے بھائیوں سے اور کیا تھی وہ بات کاش وہ سفر پہ نہ جاتے اور ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ وہاں نہ مرتے اور پھر وہ جنگ میں نہ جاتے جنگ میں جانے سے مر گئے گھر رہتے تو ایسا نہ ہوتا تو یہ باتیں بس باتیں ہی رہ جائیں گی پھر یہ باتیں کیا بن جاتی ہیں حسرت یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس بات کو حسرت بنا دے ندامت کا باعث بنا دے فی قلوبہم ان کے دلوں میں یعنی یہ باتیں ان کے دلوں میں حسرت بن کے رہ جائیں کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ موت تو جہاں لکھی ہے وہی آنی ہے اور ایسی باتیں کرنا دراصل عقیدہ تقدیر کے منافی ہے کس کے منافی ہے عقیدہ تقدیر کے منافی ہے کیوں اس لیے کہ واللہ یحی اللہ زندگی دیتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ موت دیتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کی مشابعت سے منع کیا ہے صرف ظاہریت میں نہیں بلکہ گفتگو میں بھی کیا سبق ملتا ہے اس سے کہ مسلمانوں کی گفتگو گفتگو کا انداز الفاظ فرق ہوتے ہیں کس سے کفار سے کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے اور اہل ایمان یا ایواللہزین آمنو ایمان رکھتے ہیں تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے ایمان والی گفتگو کرنی چاہیے منافقوں جیسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے منافقوں والی گفتگو کیا ہوتی ہے جس میں کاش اور کاش ہوتا ہے ویسے بھی کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ فلا تقل لو انی فعلتو کانا کذا وکذا یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا ولیکن قل قدر اللہ لیکن کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی وما شاء فعل اور جو اس نے چاہا ویوہ فإن لو تفتح عمل الشیطان کیونکہ لو کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے لو کہنے سے دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے سے شیطان اندر آ جاتا ہے اور شیطان دل میں آ کے پھر ترہ ترہ کے اور وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمیں لو کہنے سے منع کیا گیا ہے کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ کاش دل میں حسرت پیدا کرتا ہے حسرتیں دل میں بزدلی پیدا کرتی ہیں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا کہ منافق کیا کہتے تھے اپنے بھائیوں سے جبکہ خود بیٹھ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے یہ بات انہیں کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی تھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جنگ اہد ہی کے کانٹیکس میں ہے اور جنگ اہد میں تقریباً ستر لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے اگر آپ نے جنگ اہد کے تفصیلی حالات پڑھیں تو آپ نے یہ بھی شاید پڑھا ہو کہ جنگ اہد میں چار مہاجرین اور باقی سکسٹی سکس لوگ اہل مدینہ میں سے شہید ہوئے تھے انسار میں سے اور منافقین کہا رہتے تھے وہ بھی مدینہ میں رہتے تھے اب وہ جو مدینہ میں اہل ایمان تھے ان کے تعلقات لیندین کے شادی بیعہ کے رشتہ داریوں کے کن سے تھے مدینہ کے رہنے والوں سے جن میں سے کچھ تو اسلام نہیں لائے تھے اور کچھ اوپر اوپر سے اسلام لے آئے تھے اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ دین کی طرف خاندان میں سے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں آتے اب فرق کیا ہوتا ہے جو لوگ تو دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی گفتگو ان کی سوچ ان کا رنگ روپ ہر چیز بدلنے لگتا ہے اور جو نہیں اس طرف آتے ان کی سوچیں بالکل مختلف ہوتی ہیں یہ سب لوگ اکٹھے کہا ہوتے ہیں بتائیے جب کوئی شادی خوشی غم ہو ہوتا نا ایسے اب مثلا کوئی فوت ہو جائے تو ساری برادری کٹھی ہوتی ہے اس میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دیندار بھی ہوتے ہیں اور بے دین بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اب وہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں کیا باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے یہ نہ جاتا وہاں اور نہ ایکسیڈنٹ ہوتا اور یہ تم گھر سے نہ نکلتی تو تمہارے بچے کو یہ نہ ہوتا اور وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا ابھی تو عمر ہی نہیں تھی مرنے کی یہ بھی بعض وقت کہتے ہیں یوں باتیں کرتے ہیں جیسے سارا کچھ تو ان کی اپنی پلاننگ کے مطابق دنیا میں ہوتا ہے یا ان کے کرنے سے ہی ہوتا ہے تو اس قسم کی گفتگوہ ہوتی ہیں اچھا اب شیطان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو بڑا خوشنواہ بنا دیتا ہے اور اس میں بڑا لاجک بھی نظر آتا ہے بظاہر یہ باتیں بڑی صحیح بھی لگتی ہیں کہ ہاں واقعی وہ چونکہ فلان جگہ گیا اس لئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اگر وہ نکلتا ہی نہ تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا اور اس کو نقصان کہاں سے ہوتا نہیں ہوتا ہاں بھئی بلکل ٹھیک کہا ہے اس میں اب ہوتا ہے کیا انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے وہاں سے رنگ پکڑ کے اٹھتا ہے اگر اچھی مجلس میں بیٹھے گا تو کوئی اچھی بات لے کے اٹھے گا کیا مثال ہے وہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی اچھے دوست کے پاس بیٹھے تو خوشبو بیچنے والے کی طرح اور کچھ نہیں تو خوشبوی لگ جائے گی اور برے دوست جب بھٹی جھونکنے والا اور کچھ نہیں تو دھوان کھا کے اٹھیں گے جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شادی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے خاندان میں کوئی موت ہوتی ہے تو اگلے پچھلے سالوں سے ملے ہوئے دین دار بے دین ایمان والے بے ایمان سارے کے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اب وہ موقع ہوتا ہے خوب انٹریکشن کا خوب باتوں کا اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا فارغ بیٹھے ہیں سارے خوب خوب باتیں ہوتی ہیں اچھے جب وہ باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں میں پھر کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سچے مخلص مومن ہوتے ہیں اللہ پہ بھرپور اعتماد اور توقل کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی مجلسوں میں جا کے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں وہ بھی ان کا رنگ لے کے اٹھتے ہیں اور ویسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ہو گیا اور بعض اوقات ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کی سنیوی باتیں دھورانے لگتے ہیں جو کسی نے کہا دیا نا وہ سوچا کچھ نہیں اپنی اکل سے اٹھ کے کہیں آر گئے تو خود وہی بولنا شروع کر دی ویسی ان اکل کرنے شروع کر دی یہ انسان کی کمزوری ہے اس سے روکا جا رہا ہے کہ مومن ہوشمند انسان ہوتا ہے باشور انسان ہوتا ہے وہ بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرتا وہ معاشرے کا ایسا رنگ قبول نہیں کرتا کہ جو اس کے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہو اور خاص طور پر جب کوئی فات ہو جائے تو ہم سب کو اپنی گفتگو کو ووچ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو خود حساب لینے کی اور خصوصاً اگر کسی اچھے کاؤز میں یا کسی اچھے کام میں کسی کا کچھ نقصان ہو جائے تو اس وقت اب موت تو ایک بڑی چیز ہے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عام روز مرز زندگی میں ہوتی ہیں جب آپ دین کے رستے میں نکلتے ہیں خدا نہ خاصہ کوئی تکلیف آ جاتی گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے پیچھے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے بچے کو کچھ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو عموماً کس کو بلیم کیا جاتا ہے پھر دین کے کام کو اور پڑو دین اور نکلو گھر سے اور کرو یہ بات یہ ہے کہ انسان پر اگرچہ لازم ہے اپنے آس پاس کا خیال کرنا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا لیکن پوری انسانی کوشش کے باوجود بھی ایسے رکھنے اور ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو انسان کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کمزور ہے بے بس ہے یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سارے کام کس کے ازن سے ہوتے ہیں اللہ کے ازن سے ہوتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے کوئی سبب بن جاتا ہے ہوتا اللہ کا ازن ہے لیکن سبب بن جاتا ہے مثلا آپ بھول جاتے ہیں آپ نے کئی دفعہ کھانا جلایا ہوگا کیسے جلتا ہے بھول گئے بس وہ آپ رزق آپ کی قسمت میں نہیں تھا آپ کو نہیں کھانا تھا اب اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ڈالنے کیا ضرورت ہے بہت لوگ آپ اس میں صرف اسی بات پر لڑ پڑتے ہیں شوہر بیوی کو ڈانڈنا شروع کر دیتا ہے تم نے کھانا کیوں جلا دیا یا دودھ کیوں اُبل گیا ٹھیک ہے اس میں کتاہی بھی باز وقت ہوتی لیکن بعض وقت کوتاہی نہیں بھی ہوتی پورے کوشش کے باوجود انسان ہے بھول جاتا ہے بھول سکتا ہے اور یہ بھول آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے جب ان پر واقعہ کا وہ الزام لگا تھا تو ان کے بارے میں ان کی جو خادمہ تھی ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو تو کہلیں گے عورتوں کچھ نہیں بس یہ بعض وقت ہٹا گوند کے رکھ دیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں بکری آکے آٹا کھا جاتی ہے اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ جیسی سمجھدار خاتون جو امت کی استاد ہیں لیکن عام روز مرہ زندگی میں انسان ہے نا چیزیں رکھ دی دھیان کئی اور ہے آٹا رکھ دیا بھول گیا کھا گئی بکری نقصان ہو گیا کہی تو پیسے گھروں میں ہو جاتا ہے اب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر انسان یہ کہہ کے لڑائی ڈالنا شروع اگر تم یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا اگر وہ فلاں ایسا نہ کرتا تو وہ ہوتا نہیں جو ہونی ہوتی ہے نا چیز اس کے پیچھے کوئی سبب بن جاتا ہے وہ بہانہ بن جاتا ہے وہ اصل میں ہونا تھا نقصان وہ جانی تھی چیز لیکن آپ کی بھول بہانہ کوئی بن گیا تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر انسان کا امتحان ہے کہ اسے ظاہر کے پیچھے بھی اللہ کی قوت جو چھپی ہوئی ہے جو ہمیں ویسے نظر نہیں آتی لیکن اصل تو اللہ ہی کی قوت کام کرتی ہے اس کو دیکھے ہر انسان کی اوپر یہ لازم ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے کہ نقصان جب ہو جائے کوئی فوتگی ہو جائے کوئی چیز کھو جائے کوئی مال چلا جائے کوئی جان چلی جائے تو ایسے موقعوں پر کبھی بھی لو اور کاش کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا یہ باتیں سوائے حسرت کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی اور لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ واللہ یحیی ویمیت زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی سورة النساء آیت سیونٹی ایٹھ اینا ما تکونو یدرکم الموت جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی پکڑ لے گی وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَ خواہ تم مضبوط قلوں میں کیوں نہ بند ہو سورة علمران آیت ون فورٹی فائیو وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْتَ مُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے ازن سے مقرر مدت لکھی ہوئی ہے یعنی ہر ایک ہی موت کا وقت لکھا ہوا ہے لہٰذا جو لوگ جنگ احد میں گئے شہید ہو گئے ان کی موت لکھی ہوئی تھی ان کو اس دن مرنا ہی تھا وہ بچ نہیں سکتے تھے وہاں نہ جاتے تو گھر میں اپنے بستروں پر مر جاتے تو بات یہ ہے کہ گفتگو انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی آپ کی گفتگو آپ کے باطن کی اککاس ہوتی کیا ہوتی کیا کہا ہمانے آپ کی جو بولی ہے جو آپ بولتے ہیں وہ کس چیز کا پتہ دیتا ہے آپ کی شخصیت آپ اندر سے کیا ہے آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور عام حالات میں بھی لیکن خصوصا غیر معمولی حالات میں انسان کے مو سے کیا نکلتا ہے کسی حادثے کے موقع پر کسی نقصان کے وقت کسی جذباتی صدمے کے وقت مو سے کیا نکلتا ہے یہی لمحات امتحان کے لمحے ہوتے ہیں تو مومن کو منافقانہ گفتگو زیب نہیں دیتی سچے مومن پر منافقوں والی باتیں نہیں سجا کرتی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور رویہ میں بھی ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے نقصان سے بچنے کی پوری کوشش کرے حدیث میں آتا ہے اس چیز کی حرس رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو اور اللہ سے مدد مانگو آجز بن کے نہ بیٹھ جاؤ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اگر ہاں قسمت میں لکھا مرنا مر جائیں گے لہذا علاج کرانے کیا ضرورت ہے دواء کھانے کیا ضرورت ہے جس دن موت آنی ہوگی آ جائے گی یہ نہیں ہے اس کا مطلب کیونکہ دوسری طرف ہمیں کیا کہا گیا احرس علام آین فوق جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کی حرس رکھو اس کے لئے کوشش کرو ولا تاجز اور مان دے ہو کے نہ بیٹھ جاؤ بے بس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مت بیٹھ جاؤ کوشش نہ چھوڑ دو پھر فرمایا ولا ان قتل تم فی سبیل اللہ کیا ہوا اگر تمہیں اللہ کے رستے میں موت آگئی اگر تمہیں اللہ کے رستے میں موت آگئی تم مارے گئے او مطم یا خود مر گئے یعنی کسی کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر خود مر گئے تو موت تو آنی ہے موت سے بچ کیسے سکتے ہو موت دو ہی طرح آتی ہے نا یا کوئی کسی کو مار دیتا ہے یا کوئی خود مر جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا یا کوئی حادثہ اتفاق اور یا پھر بستر پڑ لیکن مرنا تو ہے فرمایا کہ مرنا تو ہے اگر تم اللہ کے رستے میں مارے گئے دشمن کے ہاتھوں او مطم یا خود مر گئے کسی صدمے سے کسی بیماری سے لَمَغْفِرَتُم مِنَ اللَّهِ الْبَتَّا مَغْفِرَتْ اللہ کی طرف سے وَرَحْمَتٌ اور رَحْمَت خَيْرٌ زیادہ بہتر ہے مِمَّا يَجْمَعُون ان سب چیزوں سے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں یعنی دنیا کا مال مِمَّا يَجْمَعُون کیا چیز ہے دنیا کا مال تو گویا ایسی موت جو مغفرت کا سبب بنے وہ کونسی موت ہے جو مغفرت کا سبب ہے شہادت مغفرت کا سبب ہے کیا آتا ہے حدیث میں کہ شہید کے خون کا پہلا کترہ جب زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے اگر اس نے قرضہ لیا ہوا نا اور وہ ادا نہیں کیا تو اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا کیونکہ حقوق العباد میں سے تو شہید کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں کب خون کا پہلا کترہ زمین پہ گرتے تو فرمایا وہ موت جو بخشش کا سبب بن جائے اور پھر وَرَحْمَتُن رحمت کا سبب بن جائے یعنی تمہاری موت ایسی موت ہو کہ جس کی وجہ سے تم پر اللہ کی رحمتیں آ جائیں اور وہ کون سے موت ہوتی جو اللہ کے رستے کی موت ہوتی ہے خواہو مدان جنگ میں ہو یہ بستر پر ہو جو ایک اچھے کام کے لیے نکلتے وقت انسان کو موت آئے مثلا شہید کے علاوہ اور کس کی موت اچھی ہوتی ہے طالب علم کی حج کرتے ہوئے اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے نکلے اور احرام کی حالت میں اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن کیا ہوگا لبیک پکارتا وہ اٹھے گا تو یہ بھی اللہ کے رستے کی موت ہے اسی طرح طالب علم جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہر قدم پر اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی رستے پر چلتا ہے جس رستے سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے اگر اس رستے میں اس کی موت آ جائے تو شہادت کی موت ہوتی اب اگر کوئی شخص گھر سے نکلے پڑھنے جاتے ہوئے خدا نہ خاصتہ اس کو ہو جائے پھر آپ دیکھیں اس پر لوگ باتیں کتنی کرتے ہیں کوئی بزار جاتے ہوئے کوئی دنیا کے کسی کام پر جاتے ہوئے مر جائے پھر بھی قبول کریں گے لیکن اگر کوئی دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور خدا نہ خاصتہ کوئی اس کو نقصان ہو جائے کوئی نہیں چھوڑے گا اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو بھی کوئی حکم آیا کوئی آیت آئی ہے کوئی ایسی معمولی طور پر نہیں آئی بڑے اہم مسئلے میں ہی آئی ہے تو یہاں کیا فرمایا کہ وہ موت جو مغفرت کا سبب بنے رحمت اور رحمت سے عمومی طور پر مراد کیا ہوتا ہے یاد ہے آپ کو بارہا بتا چکی جنت اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا فرمایا کہ تُو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحمت کروں گا تو مراد کیا ہے پہلا کترہ نکل کے کہاں گیا بخشش ہو گئی ساری اور روح نکلی تو کہاں پہنچی سیدھی جنت میں تو ایسی موت جو مغفرت اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب بنے اس کے مقابلے میں دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے گھر اور دنیا کی زینت اور دنیا کی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں درہ دونوں کو ویلیو کریں برابر اگر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جنت کا بیان پڑھیں اور پھر دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں جنتِ ادن کو اللہ نے کیسے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے کیسے بنایا تھا اس کی ایک ہی سرخ ایک سفید ایک سبز اور سب مٹی کی نہیں کس کی یاکوت کی روبی کی زمورت کی زمورت سبز ہوتا ہے نا یاکوت سرخ ہوتا ہے موٹی کی سفید ہوتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھروں میں سے کس کے گھر میں ایسی دیوار بنی ہوئی ہے کہ جو ہیرے موٹی کی دیواریں ہوں ہے کسی کے پاس اس کے باوجود ہم دنیا کے گھروں میں مرتے ہیں ان کو عزیز سمجھتے ہیں جنت کی قیمت ہی نہیں سمجھتے کہ جنت بھی کوئی چیز ہے یا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ موت جو تمہیں ایسا گھر دے وہ موت جس کے بدلے تمہیں اتنا عالی مقام ملے اللہ کی رحمت ملے سارے گناہ ماف ہو جائیں اس موت پہ تمہیں حسرت ہے افسوس ہے اس پہ باتیں بنا رہے ہو جو تمہیں ملا وہ کہیں بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو تمہارے بعد اور پیچھے لوگ سمیٹ رہے اور کٹھی کر رہے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے ان چیزوں کی اور جیسے کہ سورة توبہ میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال کیونکہ ان کے بدلے ان کے لئے جنت ہے تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے مومنوں کے مال اور جان گویا آپ خود ہیں جنت کی قیمت کون ہے آپ خود ہیں جب تک آپ اپنا آپ نہیں دیں گے وہ نہیں پاسکیں گے جنت کی قیمت جنت کی قرنسی آپ خود اور ہم اپنے آپی کے تو بچائے ہوئے ہیں اپنا آپی تو نہیں دینا چاہتے اپنا وقت نہیں دینا چاہتے اس رستے میں اپنی جوانی نہیں دینا چاہتے اپنی زندگی نہیں دینا چاہتے تو پھر وہ کیسے ملے گا اس لئے یہاں کیا کہا گیا تم مر گئے تم قتل کر دیئے تم چلے گئے تم نے اپنی جان دے دی تو پھر کیا ہے وہ تو دے نہیں ہے کسی اچھے رستے میں دو فی سبیل اللہ جو جنگ فی سبیل اللہ ہوتی ہے خالصتاً صرف دین کی سربلندی کے لیے دیکھیں جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ کافر جنت میں نہیں جائیں گی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان کافر جنت میں نہیں جائے گا بائی نیم نہیں کسی کو پکار کے کہہ سکتے اور نہ ہی ایسے باتوں بھی جگڑ کریں اسی طرح جنرلی جب ایک بات ہوتی ہے کہ شہید جنت میں جائے گا تو اس میں پھر آپ نے منع کیا کہ کسی شخص کو بائی نیم کہہ کے پھر کہا جائے کہ فلان کو شہادت مبارک جیسے ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر تو آگ کی چھتری چھا رہی ہے کہ اس نے چیز چرالی مال غنیمت میں سے تو بائی نیم کسی کو جنت کا نہیں کاز جا سکتا کسی کے اوپر جہنم کا فتوہ نہیں لگا جا سکتا ایکن جنرل سٹیٹمنٹ کے طور پر اسی طرح یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جنگ کرے یا جہاد کرے وہ اللہ کے راستے میں لیکن یہ کہنا کہ فلان شخص کا فلان جنگ میں شریک ہو کر فلان مقام پانا کہ یہ ہم اس پر نہیں بات کر سکتا قوم کی راستے میں یا دنیاوی مفادات کے لئے جنگ کرنا اللہ کے راستے میں جنگ کرنا نہیں ہوتا اسی لئے آپ دیکھیں کہ یہاں ہر جگہ پر آپ کو یہی ملے گا ایک شخص آپ کے پاس ہے کہ ایک شخص حمیت کے لئے بھی لڑتا ہے اور اللہ کے لئے بھی لڑتا ہے یعنی اپنے خاندانی وجہ سے یا بہادری کے لئے تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے بس وہی دراصل فی سبیل اللہ ہے پھر فرمایا دونوں صورتوں میں اللہ کے پاس جانا ہے کن دو صورتوں میں موت کی صورت میں اور شہادت کی صورت میں دونوں ذریعوں سے جانا ایک ہی اینڈ پہ ہے کچھ لوگ شہید ہو کے جائیں گے وہاں اور کچھ لوگ مر کے جائیں گے اگر تم شہید نہ ہوئے تو کیا ہوگے مروگے تو جب دونوں ہی باتیں ایک اینڈ پہ لے جانے والی ہیں تو کہاں بچوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جس رب نے بنایا ہے نا تمہیں اگر اس کو نہیں اپنا آپ دوگے اور اپنی جان اور اپنا دل اور اپنا سب کچھ تو پھر اس کی قیمت کیا پاؤگے اس جان کی اصل قیمت کس کے پاس ہے رب کے پاس ہے اور اگر رب کو نہیں دوگے نا یہ جان اوروں کو دے دوگے اور چیزوں میں لگا دوگے وہاں سے کیا پاؤگے دوسری طرف کیا ہے کچھ بھی تو نہیں لہٰذا جنگ سے بھاگنا اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا تمہارے لئے کچھ بھی فائدے کا نہ ہوگا کیونکہ واپسی تو اسی کی طرف ہے تو گویا خلاصہ کیا ہے نمبر ایک منافقانہ گفتگو چھوڑ دو نمبر دو اللہ کے راستے میں جد جہد اور جہاد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے یاد رکھو نمبر تین اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے مت ڈرو موت سے مت ڈرو دنیا چھوڑنے سے مت ڈرو کیونکہ جو تم چھوڑو گے اس کے بدلے میں زیادہ پاؤگے پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لئے نرم دل ہیں یہاں جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو کیونکہ ایک خوف تھا کہ ہم نے نافرمانی کی ہم نے آپس میں تنازہ کیا ہماری غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اب دیکھیں جو جتنا عزیز ہوتا ہے اس کو تکلیف دینا اتنا ہی شرمندگی کا باعث بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں کچھ لوگ ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ جو بھی کریں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ چھوٹی سی غلطی بھی کر جائیں تو کیا ہوتا ہے بہت بڑی شرمندگی ہوتی اور بہت بڑی ندامت اور بہت دل پہ بوجھ ہوتا اور بہت ہی غم بھی لگ جاتا انسان کو کہ میں نے اس کو ناراض کر دیا اس کا دل دکھا دیا اب آپ سوچئے کہ جس درجہ صحابہ اکرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس درجہ محبت تھی اس محبت کو سامنے رکھئے اور پھر اس غلطی کو سامنے رکھئے جو جنگ احد میں انسان ہونے کے ناتے ہو گئی تو اب کیا تھا خوف بھی تھا شرمندگی بھی تھی اور آئندہ کے لیے ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی لیکن تم اپنے رہنما کو اپنے پیغمبر کو بہت عظیم پاؤگے اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پاؤگی جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَأَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ سورة القلم آیت چار سورة الطوبہ آیت ون ٹو ایٹ میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمٌ کہ لوگوں تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے آیا ہے کہ اس پہ بڑا گران گزرتا ہے کہ تم مشکل میں پڑھو وہ حریص ہے تمہارے بارے میں مومنوں کے اوپر بہت ہی شفیق و رحیم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ایمان کے لیے بے حد مہربان تھے بے حد محبت کرنے والے تھے ایسا نہیں تھا کہ صرف لوگ آپ سے محبت کرتے تھے آپ بھی اپنے ساتھیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے بلکہ ہر ایک کو یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوسروں کی نسبت تو بات یہ ہے کہ محبت کا تعلق ہمیشہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے اور محبت انسانوں کے بیچ میں ہی ہوتی ہے اور محبت ہونے کے باوجود انسانوں میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے ایک دوسرے کے حق میں غلطی بھی ہو جایا کرتی ہے لیکن مومن ہمیشہ وسیع دل کے تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کسی بھی شخص کی بڑائی اس کی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنی عمر ہے تو وہ بڑا ہے وہ تو ایک ظاہری چیز ہے نا کہ کوئی اتنا بڑا ہے چالیس سال کا پچاس سال کا ہے یہ بال سفید ہو گئے ہیں بڑا یا کوئی بڑا ہے کہ جو مال اس کے پاس بہت ہے یہ ڈگری اس کے پاس بڑی ہے نہیں بڑائی کا تعلق انسان کے دل اور اس کے ذرف کی بڑائی سے بھی ہوتا ہے بڑا حقیقت میں کون ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے بڑے لوگ ہمیشہ بڑے دل والے ہوتے ہیں کوئی بڑا بن نہیں سکتا جب تک اس کا دل بڑا نہ ہو یہ یاد رکھئے چھوٹے دل والے لوگ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے چاہے ان کی عمر کتنی زیادہ ہو چاہے ان کے پاس مال کتنے ہی ڈیر ہو کسی کے دل میں ان کی عزت اور عزمت اور محبت نہیں ہو سکتی کس کے لئے ہمارے دلوں میں عزت اور محبت ہوتی ہمارے دل میں کس کی بڑائی ہوتی ہے کس کو ہم بڑا سمجھتے جس کا دل بڑا ہو عموماً وہ ظاہری چیز ہے نا مال و دولت بڑا ہو وقتی طور پر لیکن جب اس نے مال و دولت سے آپ کو فائدہ نہ پہنچایا تو پھر آپ اس کو کتنا بڑا سمجھتے کچھ بڑا نہیں سمجھتے کس کو ہم بڑا سمجھتے جس کا اخلاق اچھا ہو اور اخلاق کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو اور دل بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دو کاموں سے پرہیز کرے ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ نہ کرے دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ایشو نہ بنائے اور دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کی غلطی کو اس طرح معاف کر دے گویا کی نہیں یعنی انسان دوسرے کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہو ایسا شخص بڑے دل والا ہوتا ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت ہے خاص آپ پر اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ ان کے لئے بڑے ہی نرم دل ہیں لنتا لنتا کا لغز جنہیں لین سے نکلا ہے نرم مزاج ہونا یعنی آپ ان کے لئے بہت نرم مزاج ہیں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر اور رعوف الرحیم آپ کی صفت بیان ہوئی تو رعوف رعفت سے رعفت باپ کی شفقت کو کہتے ہیں جیسے باپ کا اپنے بچے کی تکلیف پر دل تڑپ اٹھتا ہے اسی طرح پیغمبر کا دل اپنے ساتھیوں کے لئے تڑپ اٹھتا ہے ایمان والوں کے لئے تڑپ اٹھتا ہے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لئے بہت نرمی ہے آپ ان کے لئے تڑپتے ہیں اور یہ دل کی نرمی حقیقت میں اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے کسی بھی انسان پر نرم دل ہونا کیا ہے دراصل اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہونا فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ اور اگر آپ کیا ہوتے فض ہوتے فض فے زوئے زوئے بد اخلاق اصل میں فض کہتے ہیں اس گندے پانی کو جو آنتوں کے اندر غلازت کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بکرہ زبا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگئے کہ اوجری میں سے پانی بھی نکلتا ہے گندگی کے ساتھ اس پانی کے لئے فض کلف سے استعمال ہوتا ہے تو مراد کیا ہے بد اخلاق بد خو بد کلام اگر آپ بد اخلاق ہوتے بد کلام ہوتے غلیز القلب سنگ دل ہوتے غلیز کا لفظ غین لام زوئے سے ہے غلزہ کہتے ہیں سختی کو غلیز القلب سنگ دل سخت دل قاسی القلب جس کو کہتے ہیں جو کسی سے متاثر نہ ہو کسی کا دکھ اس کو نہ تڑپائے کسی کے اوپر اس کے رحم نہ آئے اگر آپ بد اخلاق ہوتے سنگ دل ہوتے تو کیا ہوتا لَنْفَدُّ مِنْحَوْلِك یہ سب منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے لَنْفَدُّ فِيْضَادْ دَعْد پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ روٹ اسی صورت میں فدہ فدہ کس کو کہتے ہیں چاندی کو اور چاندی بھی کیا کرتی ہے منتشر ہو جاتی ہے زکاة میں نکل نکل کے ختم ہو جاتی ہے تو زہب سونا بھی چلا جاتا ہے اور چاندی بھی منتشر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو لَنْفَدُّ البتہ وہ کیا ہوتے منتشر ہو جاتے بکھر جاتے مِنْحَوْلِك آپ کے آس پاس سے یعنی وہ ٹوٹ جاتے متفرق ہو جاتے ادھر ادھر چلے جاتے پھر وہ آپ کے پاس نہ رہتے تو یہ اللہ کی بہت خاص رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں خوش اخلاق ہیں اگر بد اخلاق ہوتے سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہی نہ بنتے آپ کے ساتھ نہ رہتے آپ کے مددگار نہ ہوتے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف پچھلی کتابوں میں آئی ہے تورات و انجیل وغیرہ میں اس میں بھی آپ کی ان خوبیوں کا ذکر ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ آنے والا نبی جو ہے وہ کیسا ہوگا لئیسہ بفضل وہ بد اخلاق نہیں ہوگا وَلَا غَلِيزٍ ناہی سخت مزاج اور سنگ دل ہوگا وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا اونچہ اونچہ چیخنے والا اور ہنگامہ کرنے والا نہیں ہوگا برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا لیکن وہ درگزر کرے گا ماف کر دے گا تو یہ ہے آپ کی صفت یہ ہے آپ کا اخلاق اگر آپ بد اخلاق ہوتے سنگ دل ہوتے تو آپ کے آس پاس سے چلے جاتے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کب مکمل ہوتا ہے جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں تو اس لیے پھر صحابہ کی اگرچہ غلطی تھی لیکن کیا کہا گیا فَاَفْوَاَنْهُمْ آپ ان کو ماف کر دیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ماف کر دیا تھا کہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو ماف کر دیا تھا آیت کا نمبر بتائیے وَنْ فِفْتِ فَائِوْا جی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ صحابہ کرام سے اللہ نے خود درگزر فرمایا تھا اور اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کیا کریں معاف کر دیں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی اگرچہ ان سے غلطی ہوئی تھی لیکن پھر بھی یہ ہے اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سفارش کر رہے ہیں کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے آپ ان کو ماف کر دیں اس کو کہتے ہیں بڑا دل ہونا اور صرف آپ ماف نہیں کریں بلکہ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لئے استغفار کریں ذرا آپ نے آپ کو رکھیے وہاں کوئی شخص ہے جس نے آپ کو ستایا ہے دوسرا کہتا ہے آپ اس کو ماف کر دیں ٹھیک ہے آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا ماف کر دوں نہیں اس نے مجھے بہت ستایا میں نہیں ماف کر سکتا پھر وہ آپ کو کہتا ہے اچھا ماف کر دوں پھر آپ سوچتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں ماف کر دیتا ہوں بس اس کے بعد مجھے اور کچھ نہ کہنا اس سے آگے کچھ اور مطالبہ نہ کرنا آگے یہ کہا جائے اب اس کے لئے تم اللہ سے دعا کرو جس نے تمہیں ستایا کہ اللہ اس کو ماف کر دے کہ بعض وقت ہم آدھا آدھا ماف کر دے ہم کہتا ہے اچھا چلو ہم نے تم ماف کر دیا پر قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑے اور اللہ اس کو پوچھے اللہ اس کی خبر لے یہ بڑا دل والا ہونا نہیں ہے اصل اخلاق کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود ماف کر دیا جائے بلکہ جس نے ہمیں ستایا ہو اس کے لئے ہم مافی مانگیں وستغفر لہم حقیقی خیر خائی حد درجے کی خیر خائی کہ یا رب انہوں نے غلطی کی ہے آپ ان کو ماف کریں اب آپ دیکھیں اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ کسی کو یہ کہنا کہ اس کی بخشش کی دعا کرو کوئی مر جائے یا کوئی زندہ بھی ہو تو یہ کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لئے بخشش کی دعا کریں تو کسی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں یا آپ فلان کے لئے دعا کریں ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی زندہ ہو یا مر چکا ہو تو دوسروں کے بخشش کی دعا خود کرنا یا کسی سے کہنا تم کرو یا کسی سے کروانا جائز ہے وستخبر لہم آپ ان کے لئے بخشش مانگئے اب آپ دیکھئے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایک عالی مقام مزید دیا جارہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے خود ہی معاف کر دیتے لیکن آپ سے کہلوا کہ آپ کے ذریعے دعا کرائی جا رہی ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّ سَلَا تَكَ سَكَنُ اللَّهُم آپ کی جو دعا ہے ان کے لئے باعث سکون ہے یہ باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے کیسے میں آپ کے لئے دعا کروں آپ میرے لئے دعا کریں یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک بونڈ ہے ایک تعلق ہے باہم ایک محبت کا رشتہ ہے ایک دین کا رشتہ ہے ورنہ تو کیا ہے اگر کوئی آپ سے کہے میرے لئے دعا کرتا آپ میں جاؤ اپنے لئے خود کرلو اور جاؤ اللہ سے مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا مجھے کیا کہتے ہو نہیں یہ اخلاق نہیں ہے تو وَسْتَغْفِرْ لَهُم آپ ان کے لئے بخشش مانگیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر اور آئندہ ان سے مشورہ بھی کیا کریں یعنی اصل میں ہوا کیا تھا جو نقصان ہوا تھا اس میں ابتداء کہاں سے ہوئی تھی وہ غلط مشورے سے ہوئی تھی تو عام طور پر جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کسی کا کوئی غلط مشورہ کبھی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت آئندہ اس سے تو کبھی مشورہ کرنا ہی نہیں اس کی تو کبھی ماننی نہیں اس کی وجہ سے تو یہ ساری مسئیبت آئی اس کی نماننی آئندہ کیا کہا جا رہا ہے کسی چیز کو آنا کا مسئلہ نہیں بنانو ایک ٹائمز ایک شخص کا مشورہ غلط ہو سکتا ہے دوسرے وقت میں اسی شخص کا مشورہ سب سے اچھا ہو سکتا ہے انسان ہے بھول ہو گئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں end of the world نہیں زندگی موت کا مسئلہ نہیں غلطیاں کرنے والوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے شاورہم فی الامر مشاورہم کا روٹ کیا ہے شین واؤ رے شور باہم مشورے میں شریک کرنا کسی کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا مشاورت جس کو کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا وہ امرہم شورہ بینہم اہل ایمان کے معاملات آپس میں مشورے سے تیہ ہوتے ہیں کوئی ایک شخص اٹھ کے فیصلہ نہیں کر ڈالتا اور یہاں پر فی الامر کی بات ہوئی الامر سے مراد کون سا امر ہوتا ہے خاص ال کس لیے ہے خاص معاملات میں مشورہ مثلا کون سے خاص معاملات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہوتا ہے ان میں نہیں مشورہ ہوتا مثلا نماز کا وقت آگے آزان ہو گئی اب آپ کسی سے مشورہ کریں اچھا تم مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں نماز پڑھوں یا نہ ابھی پڑھوں کہ کب پڑھوں اس میں کوئی مشورہ نہیں حالانکہ بڑا خاص معاملہ ہے کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ کا حکم موجود ہے کوئی مشورہ نہیں وہ تو کرنا ہی کرنا کچھ معاملات ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے روز مرہ زندگی کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اس وقت ناشتہ کرنا ہے اس وقت چھٹی ہو نہیں اس وقت گانا ہے اس وقت جانا ہے مثلا آج مجھے آپ سے یہ مشورہ نہیں کرنا ہے کہ مجھے بتائیں میں کتنا سبق آپ کو پڑھاؤں یا یہ کہ کتنی جلدی آپ کو چھٹی دے دوں یا آپ کو کتنی دیر روک لو ان معاملات میں مشورہ نہیں کہ یہ ڈیسائیڈ چیزیں ہیں مشورہ کب ہوتا ہے جب کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے جو پہلے سے روٹین میں نہ ہو نون نہ ہو کوئی اللہ کا حکم اس میں موجود نہ ہو اور کوئی اہم مشورہ ہو یعنی کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں انسان مشورہ شروع کر دے پہلے تو زندگی گزرنی محال ہے اب دیکھیں کہ پیچھے آپ نے سورة البکرہ میں شہر بی بی کے درمیان مشورہ کی بات پڑی تھی بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں یعنی گھرے لو زندگی میں مشورہ ہوگا سورة الشورہ میں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ مسلمانوں کے بڑے معاملات جو ہیں جیسے حکومت چلانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا شورہ ہوگی کوئی خلافت شورہ کا بغیر نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح کوئی آرگنائزیشن ہو کہیں بھی لوگ مل جل کر کچھ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے اور کن معاملات میں کوئی بھی نیا ایشو نیا معاملہ نئی چیز جو سب لوگوں سے متعلق ہو جس میں باقی لوگوں کا بھی مفاد وابستہ ہو جو ان سے بھی متعلق ہو مثلا جو چیز آپ سے متعلق نہیں اس میں تو آپ سے مشورہ کی ضرورت نہیں لیکن جو چیز آپ سے متعلق ہے اس میں لازم ہے کہ آپ سے مشورہ کیا جائے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا حالانکہ آپ کیا تھے اللہ کے نبی تھے لیکن آپ سب انسانوں سے بڑھ کے مشورہ کرنے والے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ مشورہ کیا کرتے تھے یعنی جو دوسرے سے متعلق ہوتی تھی اہم ہوتی تھی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ اس میں ایک ٹرسٹ اور ایک بونڈ ڈیویلپ ہوتا ہے مشورہ کون نہیں کرتا متقبر مشورہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمیت ہو کہتا ہے جو میرے دماغ نے سوچ لیا جو میری اکل نے کہہ دیا بس وہی کافی ہے باقی سب کو تو صرف یہی ماننا چاہیے تو یہ درست نہیں اور خاص طور پر جب ایک ٹیم کے اندر آپ کام کر رہے ہو ٹیم ورک مشورے کے بغیر ممکن ہی نہیں یعنی کوئی کام ہو نا جو آپ صرف اکیلے کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کر لیں اکیلے لیکن جو کام صرف آپ اکیلے کو نہیں کرنا اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں چاہے وہ آپ کے مددگار ہیں آپ کے ماتحت ہیں لیکن ادنا سے ادنا بھی کوئی شخص اگر کسی ایک خاص پروجیکٹ میں شامل ہے تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا میں جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ مل کر ہی ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں ٹیم ورک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک شخص نہیں کر سکتا ہوتا لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی آج اور ان کے پیچھے رہنے کی جتنی وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ مل جل کے کام نہ کرنا تفرے کا بازی اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا اور ایک دوسرے پر شک کرنا اور ایک دوسرے کو یعنی ایک طرف کر کے اکیلے فیصلے کرنے کی کوشش کرنا جو کہ درست نہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہی مشورہ دے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے یعنی اگر وہ خود اس جگہ ہوتا تو وہ ویسا ہی کرتا پھر اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے اہم کاموں میں اور وہ کیا استخارہ ایک قسٹ ہے اس پر مشورہ کیوں ضروری ہے اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے مشورے کے فائدے نقصان بتائے گئے ہیں اس کو اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا انہیں آپ دیکھئے کہ جنگ عود میں ناکامی کے بعد جن خاص کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے مشورہ کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب آپ عظم کر لیں عظم کا کیا مانا ہوتا ہے پکہ ارادہ خالی ارادہ نہیں پکہ ارادہ کر لیں یعنی مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی کام کے کرنے کا پکہ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهُ تو پھر کیا کریں اللہ پہ بھروسہ کریں پھر یہ نہ کریں کہ دوبارہ اس کام کو چھوڑ دیں اور اس پر پلٹائیں کیوں جنگ عود کے دن آپ نے کیا کیا تھا جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر میں بھی مشورہ کیا تھا اور اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں گودھو ہم وہاں کود پڑیں گے صحابہ کرام نے خود مشورہ نہیں دیا تھا بلکہ سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیا تھا ایسا جنگ عود میں صحابہ نے مشورہ دیا تھا اور وہ مشورہ کیا تھا شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنے کا حالانکہ آپ دل سے راضی نہیں تھے اس پر لیکن جب آپ نے اکثریت کی رائے دیکھی تو پھر آپ نے بھی اپنا ارادہ بدل لیا صحابہ کے مشورے پر عمل کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وردی پہن کے باہر آگئے لوگ کچھ پشمان ہوئے کہ ہم نے آپ کو کیوں فورس کیا ہے وہ دل میں ایک ندامت سی آئی کہ ہم نے آپ کو فورس کیا باہر نکلنے پہ آپ راضی نہیں تھے تو بعض لوگوں نے پھر آپ کو ایک اور مشورہ دیا اور وہ کیا جیسے آپ کا جی چاہے کر لیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے اچھا تو انہوں نے آپ کو پھر یہ کہہ کے روکنا چاہا آپ کے قدم ڈگمگانے چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے زیبہ نہیں کہ جب اس نے ذرا پہن لی ہو تو بغیر جنگ کے اتار دے اب نہیں یہ ہو سکتا اب قدم باہر نکال لیا اب واپس ہی نہیں اس کی کیا اہمیت ہے کہ جب آپ مشورے کے بعد ایک کانسنسس پہ پہنچے ایک نتیجے پہ پہنچے پھر آپ اس کام کو کر لیں اب اگزیکیوشن کے مرحلے پر آ کر ڈگمگائے نہیں کیوں یعنی اگر آپ کا مائنڈ کسی ایک چیز پر پھر سیٹ نہیں ہوگا تو آپ دل جمعی کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتے دیکھیں نا آپ سب سے ایک چیز مل کے تیع کی گئی مشورہ کیا گیا اچھا ہم یہ کام کر لیں آپ نے کہا ہاں کر لیں اب کام ہونے لگا جب ہونے لگا تو اب آپ کو کوئی اور خیال آگیا بیچ میں سے اب آپ پیچھے سے پکڑ رہے ہیں نہ 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 کریں وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا اب کیا ہے اب ڈاوہ ڈول ہو گئے اب جو کرنے والا جو آگے لیڈر ہے وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی پریشان ہوگا اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی چے میں گوئیاں کریں گے آدھے ادھر بڑھ جائیں گے آدھے ادھر بڑھ جائیں گے آپس میں تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے ساتھ کیچہ تانی شروع ہو جائے گی یہی سے پھوٹیں پڑتی ہیں یہی سے دل ٹوٹتے ہیں اور ویسے بھی جب کوئی چیز مشورے سے تہہ ہو اگر اس کو پلٹانا ہو تو پھر اکیلے نہیں پلٹایا کرتے کیسے کرتے سب کے ساتھ دوبارہ واپس پلٹتے ہیں پھر واقعی لوگوں کی بھی رائے لینا ضروری ہوتی ہے تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا عَظَمْتَ جب سب کے مشورے سے آپ نے ایک ارادہ کر لیا فَتَوَكَّلْ عَلَلَّهُ تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں اور توقل کا کیا معنی ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور توقل میں احتیاط بھی شامل ہے جیسے سورة النساء میں آتا ہے خُزُو حِزْرَكُمْ اپنا بچاؤ رکھو وَعَدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ سورة الانفعال آیت سکسٹی میں آتا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری پوری رکھو حج کے موقع پہ آتا ہے وَتَزَوَّدُوْ فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى زادِ رَا لے لیا کرو کہ بہترین زادِ را تقوی ہے حدیث میں آتا ہے اے قل وَتَوَقْل پہلے باندھو پھر توقل کرو تو توقل کا معنی کیا ہے مشورہ کر لو تیاری کر لو سامان ساتھ لے لو پوری احتیاطیں کر لو اور پھر اس کے بعد قدم اٹھا لو پھر اللہ کے حوالے کر دو معاملہ پھر پلٹو نہیں آدھے رستے سے واپس نہ ہو جب قدم اٹھ گئے تو پھر آپ نہیں واپس لوٹیں ورنہ کیا بن جاؤگے کھیل تمہارا وقار دوسروں کی نگاہوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا تم قابل اعتماد نہیں رہو گے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے کس سے توقل کرنے والوں سے توقل کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سپارے میں کچھ صفات ایسی ہیں جن کے اختیار کرنے سے بندے کو اللہ کی محبت ملتی ان صفات کو بھی آپ ستا توجہ سے دیکھئے پڑھتے وقت کہیں سابرین ہیں اور کہیں محسنین ہیں اور کہیں متوقلین ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی گروہ کے اندر آ جائے تو وہ گروہ اللہ کا محبوب گروہ ہو جاتا ہے پھر دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدم چومتی کوئی چیز پھر اسے دنیا میں بھی کامیاب ہونے سے نہیں روکتی بس شرط یہ کہ یہ صفات ہونی چاہیں تو خلاصہ کیا ہے اس ساری آیت کا اس ساری آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لیڈر کے اندر کچھ مخصوص قسم کی لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیں اور اسلامی لیڈرشپ میں سب سے اہم کوالٹی نرم دلی نرم مزاجی نمبر ون کوالٹی انتہا درجے کی محبت اور خیرخائی لوگوں سے اور یک طرفہ بدلے میں نہیں کوئی اچھا کرے اس سے بھی اچھا اور کوئی اچھا نہ کرے اس سے بھی اچھا کوئی بہت عالی کارنامہ کرے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا اور غلطی ہو جائے اس کو بھی درگزر کرنا اور اس کو بھی معاف کرنا غلطی کرنے والوں سے بھی مشورہ کرنا غلط مشورہ دینے والوں سے بھی معاف کر کے پھر مشورہ کرنا ہمیں تو اگر کسی کا کوئی ایک دفعہ غلط مشورہ مل جائے یا کوئی ایک دفعہ پریشان کر دے پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں اس کے فلاف سازشے کرنے لگتے ہیں اس کو کاٹنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے گروہوں میں ٹیمز میں جماعتوں میں اورگنائزیشنز میں مسلمانوں کے آج کل کیا ہو رہا ہے کٹھے بیٹھتے ہیں بڑے شوق جذبے سے کٹھے ہوتے ہیں لوگ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اس میں کوئی بات تاہ کرتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی مائنڈ میچنگ ہوتی ہے دو لوگوں کا ایک جیسا ذہن ہوتا ہے وہ کمپٹیبل فیل کرتے ہیں کٹھے کام کرنے کو اچھا تیسرا شخص جو ہوتا ہے وہ ذرا کرٹیکل ہوتا ہے اس کی رائے دوسری ہوتی ہے بعض وقت اس کی رائے ٹھیک ہوتی ہے بعض وقت نہیں بھی ہوتی ہم کرٹیسزم آوائیڈ کرنے کے لیے عموماً کیا کرنے لگتے ہیں وہ جو دو ایک جیسے مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ چھپ کے آپس میں الگ ہو کے کیا کرتے ہیں آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں آپس میں ہی تیہ کرنے لگتے ہیں معاملات اور تیسرے کو جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ کرٹیسائز کرتا ہمیں اس کو کٹ کے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں نقصان کیا ہوتا ہے ایک اچھا بھلا کام کرنے والا شخص آپ اس کے کام سے محروم ہو گئے صرف کس لیے کہ آپ کمفٹیبل نہیں اب آپ کی اپنی ذات آگئی نا بیچ میں کیونکہ آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پہ اب چل رہے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوزیٹیو کریٹسزم ختم ہو گیا ہم اندہ دون دوسروں کو خدا سمجھ کر ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں میں سب انسان ہے سب سے بھول ہو سکتی سب سے غلطی ہو سکتی چاہے کوئی لیڈر ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے جب انہیں خلیفہ بنایا گئے پہلی بات کیا کہی تھی میں انسان ہوں اگر میں اچھا کروں تو تم کیا کرنا میرا ساتھ دینا اور اگر میں غلطی کروں تو کیا کرنا مجھے ٹوک دینا مجھے روک دینا اگر وہ جو امت کے سب سے بہترین فرد تھے وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے روک دینا میرا ہاتھ پکڑ لینا تو اس کے بعد کسی اور کے اندر یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں عقل اکل ہوں اور میرے اندر کوئی غلطی ہوئی نہیں سکتی اور کسی کو اختیار نہیں یا کسی کو جررت نہیں یا کسی کے پاس چیز نہیں کہ وہ مجھے میری غلطی بتا سکے یعنی غلطی بتانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہم سب غلطی کرتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپس میں مومنوں کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں وہ غلطییں چننے اور پکڑنے والے نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں اصلاح کرنے والے تھے وہ دوسرے کی غلطی کو آر اور عیب بنا کے سامنے لانے والے نہیں ہوتے اچھالنے والے نہیں ہوتے وہ کسی کی غلطی کا مزاک اڑانے والے نہیں ہوتے وہ اس تلاش میں نہیں ہوتے کہ غلطی کرے تو میں ذرا اس کو پکڑوں اور اس کو بدنام کروں وہ کیا کرتے ہیں غلطی ہو جائے تو اچھے طریقے سے دوسرے کو بتاتے ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ نقصان دے ہو سکتی اور دوسرے کو بھی غور کرنا چاہیے اس پر اور غلطی کو مان لینا چاہیے اور اگر نہ بھی غلطی ہو تو درگزر کرنا چاہیے آج ہمارے آنکہ ہے کہیں بھی اجتماعی کام ہو اگر کوئی بھول کے کسی کو کسی کی غلطی بتا دے تو عموماً کیا ہوتا ہے وہ شخص کیا قرار پاتا ہے مجرم اور پھر ساری کوششیں کس بات پر لگ جاتی ہیں اسے نکالو یہاں سے اس سے جان چھڑاؤ نقصان کس کا ہوتا ہے ایسے ہتکندوں سے دین پھیل سکتا ہے اس طرح کے طریقوں سے وسط آئے گی دین آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو ماف کیا تھا تب دین پھیلا تھا یہ آپ کا افو درگزر تھا کہ دین کو اتنی وسط ملی آج دین کو وسط کیوں نہیں مل رہی اس لیے کہ ہم تو آپ اس میں خون کا رشتہ ایک دوسرے کو ماف نہیں کرتے شوہر بی بی ایک دوسرے کو ماف نہیں کرتے سسرال اور دوسرے جو خاندانوں میں ایسے جھگڑے ہیں جس میں سسرالی رشتے ہیں یا ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں یا کزنز ہیں یا دوسرے اس طرح کے رشتے وہ ایک دوسرے کو ماف نہیں کرتے ہماری باتوں میں اثر کہاں سے ہوگا ہم کیا کہنے کے کسی کو قابل ہے کہ آؤ تم دین کی طرف جبکہ ہمارے اپنے اندر ہی دین کوئی نہیں تو بات یہ ہے کہ جب تک وہ پیغمبرانہ اخلاق نہ ہو تو پیغمبرانہ کام نہیں کیا جا سکتا لکھ لیں اپنے پاس ہی جملہ جب تک پیغمبرانہ اخلاق نہ ہو پیغمبرانہ کام نہیں ہو سکتا پیغمبرانہ کام کون سا ہے دین کو آگے پھیلانا یدونا الالخیر یا امرونا بالمارو وینہونا نلمنکر جو پیغمبر کی وراست ہے لگیسی اف دو پروفٹ ہے اس کو لینے کے اہل کوئی نہیں ہے جب تک کہ وہ اخلاق ویسا نہ اپنائے اب یہاں پر حکم قید دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرے کہ بڑی سے بڑی غلطی کرنے والوں کے خلاف دل میں کوئی میل نہ رکھیں سب سے پہلے نرم دلی خوش اخلاقی معاملات میں بھی نرمی غلطیوں کو ماف کرنا ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا غلطیوں کے باوجود ان سے مشورہ کرنا غلطیوں کو ماف کرنا ساتھیوں کے لیے دعائیں کرنا غلطیوں کے باوجود ان سے مشورہ کرنا ان کو شریک مشورہ رکھنا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرنا جنگ احد میں ناکامی پر یہ اصول بتائے گے کہ ان پر عمل کرو گے تو آئندہ کامیاب ہو جاؤ گے یہ ہیں کامیابی کے راز یہ ہیں وہ سنہری باتیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں دو لوگ جب مل کے کوئی کام کرتے ہیں جوائنٹ ونچر جس کو کہتے ہیں کٹھے ہو کے کوئی کام کرنے لگے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان پر ید اللہ یل الجما ایک اکیلہ دو گیارہ اللہ ان کو خاص قوت دیتا ہے وہ تھوڑے ہوتے ہوئے بھی بہت سے کام کر جاتے ہیں شرط ہے اس کی جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے کیا ہوتی ہے ایک دوسرے سے خیانت باتیں چھپانے لگ جانا ایک دوسرے سے مشورہ نہ کرنا ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کسی اور کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور ساتھی کو کٹ کے پھینک دینا اللہ کی مدد اٹھ جاتی ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت اللہ کی مدد اور قوت نہیں ان کے پاس اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں کسی بھی رشتے میں بنتے ہیں ایک تو خون کے رشتے نہ آپ کاٹ نہیں سکتے اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین میں ابھی میں نے بتایا نا اخوان کس کس میں ہوتے ہیں وہ قوت کس کس چیز میں ہوتی ہے یا دین میں ہوتی ہیں یا کسی بزنس میں ہوتی ہیں یا پھر دوستی محبت میں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ چاہے محبت کی اخوت ہو یا پھر کسی کاروبار میں اخوت ہو یا دین کے کام میں اخوت ہو جب تک دل صاف رہتے ہیں اللہ کی بے پناہ مدد ساتھ آتی ہے اور جب دلوں میں خیانت آجائے دلوں میں دوری آجائے اعتماد اٹھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ کی مدد بھی اٹھ جاتی ہے علاج کیا ہے اس چیز سے بچنے کا حل کیا کیا ہونا چاہیے یہی حل ہیں جو یہاں دیئے گئے ہیں نرم دلی اچھا اخلاق غلطی کے باوجود معاف کرنا دوسروں کے لئے دعائیں کرنا اور ان کے لئے دعائیں جنہوں نے ہمیں ستایا ہو ہم کہ یارب تو اس کو معاف کر دے گویا نرم دلی نرم گفتاری افو درگزر مشورہ توقل پوری طرح سمجھ گئے ہیں بات اچھی طرح عمل کے لئے یا صرف امتحان کے لئے دنیا کے کاغذی امتحان کے لئے تو اس میں دیکھئے کہ جب مشورہ ہوتا ہے نا تو صرف ایک کا تھوڑی ہوتا ہے وہ اس کو الگ نہیں کریں گے لیکن جب ایک دفعہ تجربہ ہو جائے کہ اس کا مشورہ غلط ہے اور وہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہے یعنی اس کے باقی بھی قرائن پتہ چلیں گے نا تو ٹیم میں صرف ایک وہ ہی تھوڑی ہوگا چار اور بھی تو سمجھ دار ہوں گے نا کیونکہ ٹیم صرف دو ہی لوگوں کی تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا تو یہ نا کہ کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں دو لوگ مل کے کر رہے ہیں اور جب آپ نے دیکھا کہ دوسرا شاہس اہل نہیں تو آپ شراکت ختم کرنے کوئی مجبوری ہے دین کے کام میں صرف دو لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں وہ تو بڑھتا جاتا ہے دو چار پانچ سات جتنے بھی اب اس نے اگر پانچ اچھے مشورے دینے والے اور ایک تو مجارٹی کو دیکھا جائے گا یا اچھے مشورے والے کو دیکھا جائے گا تو وہ تو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے مومن ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا حالات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا اور پھر آپ دیکھئے کہ کسی شخص کی امانت یا دیانت صرف ایک مشورے کے وقت میں ہی تو نہیں ہوتی وہ عام روز مرہ زندگی میں بھی تو معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین کا کام دین کی تعلیم کے بغیر نہیں ہوتا اور اگر یہ ساتھ سلسلہ چلتا رہے تو لوگوں کے اندر کی غلطیاں بھی دور ہوتی رہتی ہیں اور پھر وہ جان بوجھ کے غلط مجھفرے نہیں دیتے اور اگر پتہ چل جائے تو مجبوری نہیں ہے کہ ضرور اس کو قبول کیا جائے پھر فرمائے یعنی یہ اخلاق اپنا ہوگے تو کیا ہوگا اللہ کی مدد آ جائے گی اللہ کی مدد کب آئے گی جب تمہارے اندر یہ اخلاق ہوگا اور یاد رکھو اینسرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر کیا نہیں ہوگا فلا غالب لکم تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا کیوں کیوں نہیں آ سکتا کوئی غالب کیونکہ سب سے بڑی طاقت ہی اللہ کی طاقت ہے اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے جب وہ آ گئی کوئی غالب نہیں آئے گا لیکن اس کے آنے کی کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط پیچھے گزر چکی وَإِيَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو کون اللہ اور اللہ کیوں چھوڑتا ہے بندے کو جب بندہ خیانت کرتا ہے یا بد اخلاقی اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھ لے فَمَنْزَلَّذِي کون ہے پھر وہ جو يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد پھر اور کون تمہاری مدد کرے گا پھر کس سے مدد لوگے وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر پس چاہیے کہ توقل کیا کرے مومن مومنوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے اور توقل علاج ہے ان ساری کمی کو تاہیوں کا جو انسانی ناسمجھی اور نااقلی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا بے اقلی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا بعض اوقات کسی کے غلط مشورے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں پھر فرمائے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ خیانت کر جائے یغل کا لفظ جو ہے غین لام لام سے ہے خیانت یعنی مطلقاً خیانت کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلقاً کا کیا مطلب ہے absolutely نہیں کسی بھی قسم کی خیانت اور خصوصاً specially مالِ غنیمت میں خیانت یعنی ایسے خزانے سے چوری کرنا جو کسی ایک شخص کی ملکیت نہ ہو بلکہ بہت سے لوگوں کی ملکیت ہو مشترکہ ملکیت ہو کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کر جائے کہ وہ کبھی کوئی چوری کرے یا کوئی چھپائے یا وہ خیانت کرے اب اس چیز کا کیا تعلق پچھلی آیات سے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابتدا میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ مالِ غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہمیں بھی درہ چھوڑ کر اس لوٹ مار میں شامل ہونا چاہیے فکر کیا ہوئی تھی وہ کیوں اترے تھے وہاں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حصہ ہی نہ لگے اور ہم پیچھے رہ جائیں تو ہم جا کے خود ہی سمیٹیں کیونکہ دور جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا کیا کہ جب جنگ میں لوگ جاتے تو جس کے ہاتھ جو لگتا تھا اسی کی ملکیت ہوتا تھا اسلام نے آ کے کیا کیا کہ سوئی دھاگہ بھی اگر کسی کو میدان جنگ میں ملا ہے حقیر سے حقیر چیز بھی تو وہ کیا کرے لا کے ایک جگہ جمع کرے اور پھر جو اللہ نے حصے مقرر کی ہیں اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے یعنی کوئی خود سے آپ اداپی کر کے خود سے خود نہیں چیزیں سمیٹ سکتا تھا وہ سب کو مشترکہ ہوتا تھا کیونکہ کاؤز ایک ہے مشن ایک ہے اب وہ درہ چھوڑنے کا سبب جو چیز بنی تھی وہ یہ گمان تھا کہ کہیں ہمارا حصہ نہ رہ جائے تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ تم تم نبی سے ایسی خیانت کی توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارا حصہ نہیں دے گا یا اور لوگ تمہارے حصے کو لے جائیں گے تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّن انبیاء تو آلہ اخلاق کے مقام پر ہوتے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيم اس لیے نبی کے بارے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ مالِ غنیمت میں کوئی خیانت کرے گا وَمَنْ يَغْلُلُ اور جو بھی خیانت کرے گا یعنی نبی تو نبی نبی کے بعد کوئی اور بھی جو خیانت کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لے کر آئے گا جو بھی اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن قیامت کے دن وہ اس کے سر پر لدہ ہوا آئے گا وہ اس کو اٹھا کے لانا پڑے گا حضرت عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکاة وصول کرنے کے لئے مقرر کیا کس کے لئے زکاة اکٹھی کرنے کے لئے اور فرمایا اے عبو الولید اللہ سے ڈرتے رہنا قیامت کے روز تم اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بل بلا رہا ہو یا اپنے کندوں پر چوری کی گائے لیے ہوئے آؤ جو ڈکار رہی ہو یا بکری اٹھائے ہوئے آؤ جو ممیہ رہی ہو کہ لوگوں کے مال میں سے اگر ایک چیز بھی چرا کے کہیں گھر میں ڈال دی تو کیا ہوگا یعت بما غلہ یوم القیام وہ چیز ایز اٹھائے گی بندے کے وہ اس کے کندوں پر سوار ہو کہا اب آپ خود سوچے اونٹ کسی کے کندے پر سوار ہو اور وہ چیخ بھی رہا ہو بلبلا رہا ہو بول کے بتا رہا ہو میں ہوں چوری کا اونٹ گائے جو ہے ڈکار ڈکار کے کہہ رہی ہو میں چوری کی گائے ہوں بکری ممیہ ممیہ کے لوگ کو شور کر رہی ہو دیکھو لوگو یہ شخص تھا اس نے مجھے چرایا تھا مال غنیمت یا بیت المال میں سے فرمایا ایسا نہ ہو درنا اس مال کے بارے میں کیونکہ قیامت کے دن وہ مال اس کو سامنے لاکے رکھنا پڑے گا پھر کیا ہوگا پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی کیا کمائی کی ہوگی یعنی جو چیز چرائی ہوگی یہ مراد ہے اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا اور ویسے بھی عام عامال جتنے بھی ہوں گے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گی یعنی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا جتنا انہوں نے کیا ہوگا ان کو اتنا ملے گا سورة اللہ نام آیت 31 میں آتا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ذُهُورِهِمْ عَلَىٰ سَاءَمَا يَزِرُونَ اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر حدیث میں کیا آتا ہے کندے پر اٹھائے ہوئے ہوں گے قرآن پاک کی آیت میں کیا آتا ہے کہ لوگ اپنے بوجھ کہاں اٹھا کے لائیں گے اپنی ہی پیٹھ پر عَلَىٰ سَاءَمَا يَزِرُونَ دیکھو کتنا برا ہے جو وہ اٹھا کے لائے ہوں گے ذرا سوچیں قیامت کے دن کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کا چوری کیاوہ مال اس کے کندوں پر اور اس کی پیٹھ پر لدہ ہوا ہو اور وہ بول بول کے لوگوں کو بتا رہا ہو اب یہ قرآن کی آیت ہے اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ گائے بکری تو بہت بڑی چیز ہے صورت لقمان آیت سولہ میں آتا ہے یا ابو نیہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بچے اے بیٹے اِنَّهَا اِن تَكُمِ قَالَ حَبَّةٍ مَّنْ خَرْدَل رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ وہ کسی چٹان میں رکھی بھی ہوگی انسان کہیں سے رائی چُرائے اور جا کے کسی پتھر میں چھپا دے اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ یہ کہ اسمان میں اوپر لے جا کے رکھ دے اَوْ فِي الْأَرْدِ یا زمین میں کہی ہوں یَأْتِ بِهَلَّ بے شک اللہ باریک بین ہے خوب با خبر خبیر کا کیا مطلب خوب با خبر ہے سورة القحف آیت فورٹی نائن میں آتا ہے وَوَجَدُوا مَعَامِلُوا حَادِرَا وَجَوْنُوْنَوْنَا کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا وَا تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا سب کچھ انسان کا کیا درہ اس کے سامنے لاکھ رکھ دیا جائے گا یہ چوری کا مالتا یہ چرائیا ہوا خیانت کیا ہوا چھپایا ہوا جو بھی کسی کا کچھ کیا ہوگا وہ سب سامنے آئے گا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ذرے کی بات ابھی میں نے سورة لقمان میں سکھی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے حضرت یزید بن خالد جہنی کی روایت ہے کہ خیبر کے دن ایک شخص کا انتقال ہو گیا غزوِ خیبر میں ساتھی کی خود نمازی جنازہ پڑھ لو آپ کو بتائے گا اور آپ نے کہا خود ہی نمازی جنازہ پڑھ لو لوگوں کے رنگ فکھ ہو گئے رنگ پیلے ہو گئے کہ یہ آپ کیا کہنے ہیں کہ آپ نہیں جنازہ پڑھائیں گے آپ نہیں بخشش کی دعا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے راہِ خدا میں خیانت کی ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کا سامان کھول کے دیکھا تو اس میں یہودیوں سے لوٹے ہوئے کچھ نقلی موتی جو پوت ہوتی ہے وہ ملے جو صرف دو درہم کی قیمت کے تھے اتنی حقیر سی چیز تھی نقلی موتی کیا چیز ہوتی کچھ بھی نہیں لیکن اس نے کیا کیا بس ایسے دل للچا گیا ہوگا وہ دیکھ کے چھوٹی سی پوٹلی دو درہم کی وہ اٹھا کے اپنی چیزوں میں ڈال لی الگ کر کے بتایا نہیں کسی کو خیانت کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ موتا امام مالک کی روایت ہے بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے جن کا نام کرکرا تھا جب وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہیں لوگوں نے جا کر اس کا سامان دیکھا تو اس میں ایک ابا ملی جو اس نے خیانت کی تھی چھپا کر رکھ لی تھی عام طرح پر ایسا تھا نا نوکر چاہ کر لوگوں کی عادت کیا ہوتی گھر میں کام کاج کیا اب آپ دیکھئے کہ غل کو سمجھئے غلول کو سمجھئے پوائنٹ وائز دیکھئے نمبر ایک کیا ہے مطلق خیانت کسی بھی قسم کی چوری لفظی معنی نمبر دو خصوصا مال غنیمت میں مال غنیمت کونسا تھا جو جنگ کے بعد ہاتھ آئے یہ خصوصی معنی غلول اس کی خیانت نمبر تین بیت المال کی چوری مال غنیمت کی چوری اتنی بڑی چوری کیوں ہے کیونکہ وہ سارے لشکر کا حق ہے ٹھیک ہے نا وہ کسی ایک شخص کا حق نہیں تھا وہ دو درم کے موتی چورانا وہ کس کے تھے سب کے تھے سب کا حصہ تھا اس میں لہٰذا کوئی بھی ایسا مال جو لوگوں کا مشترک مال ہو جس میں ایک شخص کا نہیں سب کا حصہ ہو جو سب کے لیے ہو جو سب کے فائدے پہ لگنا ہو جو سب کے فائدے پہ خرچ ہونا ہو یا جس کا کوئی ایک شخص مالک نہ ہو بلکہ سب مالک ہوں سمجھ رہے یہ بہت اہم نکتہ ہے سمجھنے کا بیت المال وہ مال کا گھر جس کا مالک کوئی ایک شخص نہ ہو بلکہ بہت سے لوگ مالک ہوں اب اس میں آپ دیکھئے کہ مثلا آج سے میں ریلیٹ کروں گی اس کو پہلے آپ اس نکتے کو سمجھئے کہ مال غنیمت کی چوری بدترین چوری کیوں کیونکہ وہ سب کا حق مارا گیا پورے لشکر کا حق تھا وہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ بیت المال کی چوری بیت المال کیا ہوتا ہے جس میں سب کا کٹھا مال ہوتا ہے مثلا ڈونیشنز کسی مسجد کی ڈونیشنز کسی مدرسے کی ڈونیشنز کسی ادارے کی ڈونیشنز محکمہ اوقاف کے اموال حکومت کا خزانہ حکومت کا خزانہ کسی ایک شخص کا تھوڑی ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے نا اسی طرح کسی ادارے کا مال کس کا ہوتا ہے کسی ایک شخص کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے کسی مسجد کے لیے جو بھی ڈونیشن اکٹھی ہوئی وہ کس کی ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے اب اس مال میں سے اگر کوئی بڑی چیز تو چھوڑیں چھوٹی سی چوری بھی کرتا ہے یا اس سے غفلت برکتا ہے تو وہ بہت بڑی چوری شمار ہوتی بہت بڑی خیانت ایک ابا کے پیچھے اپنی جنت کھو دی دو درہم کے موتیوں کے پیچھے اپنی آقبت برباد کی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الولید کو کیا کہہ رہے ہیں جو کہ زکاة کا مال زکاة کا مال بہت طرح سے ڈونیشن ہی ہے نا کٹھا ہو گیا زکاة کے مال میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بکری نہ اٹھا لے نہ کسی کی یعنی لوگ اللہ کے رستے میں دے فیص و بیلیلہ وہ بکری دے اور تم کیا کرو ذاتی فائدہ اس سے اٹھانے لگو تو وہ آخرت کی خسارے کا سبب ہے سخت نقصان کا سبب ہے کیوں اس لیے کہ نمبر ایک تو چونکہ وہ کسی ایک کا ذاتی مال نہیں ہوتا اپنے ذاتی مال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بہت کیر فل ہوتے ہیں اپنا بیگ ہر وقت سنبھال کر رکھتے ہیں اپنا اکاؤنٹ اپنی ہر چیز کا خود خیال کرتے ہیں لیکن جو فیص و بیلیلہ اللہ کا مال ہوتا ہے تو بعض وقت اس کی وہ کیر نہیں ہوتی کیا سوچ کے آہ بس ٹھیک ہے نا اللہ کا مالہ اللہ حفاظت کرے گا نہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کی ذمہ داری میں تو آپ کی پوچھ ہے اور اس میں دوسری چیز یہ ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ جس شخص نے جس کام کے لیے کوئی ڈونیشن دی ہو اس کو اسی کام میں لگنا چاہیے دوسرے کام میں نہیں لگنا چاہیے مثلا اگر کسی نے ڈونیشن دی ہے کہ آپ اس سے کون کھدوا دیں مثال کے طور پر تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا کون ہی کھدوانا پڑے گا کیوں اگر آپ نے اس کو کسی اور میں لگا دیا تو یہ بھی شانت ہوگی اگر کسی نے کہا کہ اس سے کسی یتیم اور مسکین کو کھانا کھلا دیں تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہیں لگانا پڑے گا اگر کسی نے کہا کہ اس سے فلان بلڈنگ بنوا دیں تو آپ کو بلڈنگ میں ہی لگانا پڑے گا آپ اپنی مرضی سے کیا نہیں کر سکتے اسے تبدیل نہیں کر سکتے اور اگر آپ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو آپ اس مال کو واپس لوٹا دیں یا آپ اسے انفارم کر دیں بھئی یہ ممکن نہیں ہوا اگر تم اجازت دو تو میں اس کو یہاں اور یہاں کر دوں اور اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ورنہ اپنا مال واپس لے جائے کسی کی خاطر ہم اپنی آقبت کیوں برباد کریں ہم اپنی آخرت کو کیوں خسارے میں ڈالیں لہذا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو شخص کسی بیت المال کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی لوگ اس کے پاس جمع کرتے اور وہ فی سبیل اللہ صحی جگہ پر لگاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا عجر کتنا ہے صدقے کا عجر ہے جتنا لگانے والے کو ملے گا نا اس کے ہاتھ سے جہاں لگ رہا اس کو بھی اتنا عجر ملے گا حالانکہ اس کا اپنا ذاتی مال نہیں وہ صرف ایک کیشئر ہے وہ صرف حق کے ساتھ اس کو خالی کر رہا ہے تو کیشئر کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے یعنی عجر بھی اتنا زیادہ ہے اور دوسری طرف سزا بھی اتنی زیادہ ہے اگر کوئی شخص اس کو مس یوز کرتا ہے آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اداروں کے مال جو ہوتے ہیں سانجے مال جو ہوتے ہیں یا عوام کی جو پراپرٹی ہوتی ہے لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہوئے ذرا نہیں دکھتے مثلاً اپنے گھر میں تو آپ ٹیشو رول استعمال کر رہے ہیں بڑے ہی احتیاط سے آپ کسی مسجد میں گئے تو آدھا رول اٹھا کے پاؤں میں پھیک دیا یہ بھی بدترین خیانت ہے آپ نے اپنے مال کے ساتھ تو بہت ہی سنسیارٹی کی اور جب دیکھا یہ تو مسجد کا مال ہے لوگوں کے فنڈز ہیں پبلک فنڈز ہیں جیسے چاہو ان کو میس یوز کرو یہ بھی غلط ہے اپنے گھر میں تو کوئی گندی چیز کئی نہیں پھینکیں گے کسی مسجد جائیں گے کسی مدرسہ جائیں گے تو کہیں گے یہ کونسا ہمارا ہے کوئی جلتا تو جلے گندہ ہوتا تو ہو خراب ہوتا تو ہو ہمارا کیا ہو کونسا ہمارا ہے تو جو چیز میری ہے وہ تو میری ہے لیکن جو چیز ہماری ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيًّا اَنْ يَغُل کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے اور وَمَا يَغْلُلُلُ اگر کسی نے کی کسی بھی انسان نے یعنی نبی تو کہا رہی نہیں سکتا اللہ کی گواہی ہے کہ آلہ اخلاق پر ہیں اور انسانوں میں سے عام انسان کر سکتے ہیں بعض لوگ ٹیلی فون کی چوری کرتے ہیں جہاں پر نہیں اجازت ہوتی ذاتی کالز کرنے کی وہاں چھپکے چھپکے کر لیں بعض لوگ اور مش یوز کرتے ہیں وسائل کو تو جو پبلک کے یا کسی خاص کام کے لیے دیا گئے وسائل کو مش یوز کرتا ہے بعض وقت سرکاری گاڑیوں کا مش یوز ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی چیزیں تو وہاں پر کیا ہے جو ایسا کرے گا قیامت کے دن وہ سارا سامنے آ جائے گا ثمت و وفا کل نفس ماں کا ثبت ہر شخص کو اس کا کیا سب سامنے دکھا دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کسی کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہ ہوگی وآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ